کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں چل کے تو دیکھئے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں چل کے تو دیکھئے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں منزلیں قومیں تاریخ آپ کا انتظار کر رہی ہے آئیے ایک نیا شیر سناتا ہوں میری بیٹیاں بھی بیٹی ہیں یہاں میری یہاں بیٹیاں بہنے ہیں شیر کہتا ہوں کہ میری بیٹی میری بیٹی حیاء اور شرم کے زیور بناتی ہے میری بیٹی حیاء اور شرم کے زیور بناتی ہے جتنی سنجیدگی سے آپ نے گفتگو سنی اتنی سنجیدگی سے اور محبت کے ساتھ داد دیجئے گا دوسرے مصرے پہ میری بیٹی حیاء اور شرم کے زیور بناتی ہے میری بیٹی حیاء اور شرم کے زیور بناتی ہے اگر گڑیاں خریدے تو دپٹا ساتھ لاتی ہے بہت اندہ بہت اندہ بہت خوب میری بیٹی حیاء اور شرم کے زیور بناتی ہے اگر گڑیاں خریدے تو دپٹا ساتھ لاتی ہے اور وی سی صاحب سے بات ہو رہی تھی شیخ خجامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اول تا آخر مشاعرے میں بیٹھے ہیں اگر بڑے لوگوں کا یہ مزاج ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جو شما روشن کر کے چلے جاتے ہیں استقبال کیجئے ایسے وی سی کا جو پہلے سے اور آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یونسٹری میں بیٹیوں کی بہت تعداد ہے اور بہت شاندار پرفورمنس آئیے میرے عزیزو ایک مصرہ چھاپتا ہوں آپ کی انتر آتما پر عرض کرتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور دوسرے مصرے پر ایک ایک آدمی کی شرکت کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کو ہے نور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کو ہے نور اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے بہت اندہ بہت اندہ ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے ساکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبہ کرتی ہے ماں اور اب زندہ رہیے گا چوتھی لائن پر کہ دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبہ کرتی ہے ماں میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں بہت امدہ بہت امدہ ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں تنہائی کا جشن بناتا رہتا ہوں تنہائی کا جشن بناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں تنہائی کا جشن بناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں اور جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہوں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں چند شیر اور حکم میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں ارشاد علی ملہدہ فرمائے عرض کیا ہے کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے بن جائے اگر بعد تو سب کہتے ہیں کیا کیا بن جائے اگر بعد تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے چند چہر اور حاضر کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ مشاعرہ جس چیز کا تقاضہ کرتا ہے اس کے لیے ذرا سا آپ تیار رہیے گا عرض کیا ہے کہ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے احساس اپنی جان بچانے میں مر گئے دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی بہت امدہ بہت امدہ دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی اجازت نہیں دیتی شیر ارض کرتا ہوں کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا دوستو شیر سنیں جب قدرت کسی کو طاقت دولت عزت شہرت اور حکومت دیتی ہے لوگ سب سے پہلے اسے بھول جاتے ہیں جو ایک لمحے میں کچھ سے کچھ کر دیتا ہے کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو امیرو کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو اگر تالی بجانا ہے تو سب مل کے بجائیے ورنہ اکہ دکھت تالی سے کوئی فائدہ نہیں کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مدڑو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مدڑو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا ایک شعر کے لیے میرے بچے نے حکم کیا تھا میں شعر ارز کرتا ہوں قدرت نے بہت مشہور کیا شعر ملعظہ فرمایição صاحب شعر ارز کرتا ہوں ارز کیا کہ جن پر جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں دوسرے مصرے میں شرکت کیجئے گا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا ایک شیر اور یاد آیا کہ باپ ناپ کر دیا کہ باپ اور بیٹا باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے میں اپنے ذمہ دار نئے چراغوں کو شیر سنانا چاہتا ہوں ایک حدیث پاک سے استفادہ کیا ہے میں نے کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے جس سے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں جس سے اپنے اندر اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے ایک شیر کہہ کے یہ گناہگار سیاہکار آسی ریاکار بہت خوش ہوا شیر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے اور مولا آخر مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پرداداری ہو مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پرداداری ہو ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے اور چار مصرے سنا کے اجازت چاہتا ہوں حمدرد یونسٹری کے اس کیمپس میں اس اسٹیج سے وی سی صاحب کی موجودگی میں خرشید انساری صاحب کی کنوینرشپ میں یہ مشاعرہ ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بات سناتا ہوں میرا بہت پرانا شعر ہے کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرہ نہیں دیتے تم سزا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے تم سزا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے اور میرے عزیزو شعر سناتا ہوں اور میں نے جو گفتگو کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیج سے یہ گفتگو ممکن نہیں ہے اس کے لیے بھی دل گردہ چاہیے لیکن جتنی محبت سے آپ نے سنی ہے میں اس سے زیادہ اس گفتگو سے زیادہ آپ کا احترام کرتا ہوں آج بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا ہے بیوی شوہر کی بات نہیں سن رہی ہے بھائی بھائی کی بات نہیں سن رہا ہے اگر ایک چھوٹے سے شاعر کی بات اتنا بڑا مجمع سن لے تو اسی کو محضب تحزیب کہتے ہیں اور اسی کو اخلاق دے کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرہ نہیں دیتے تم صدا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے اور موسموں کی سادشتے پیڑ پھل تو دیتے ہیں سنا دینا جا کے سب کو کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرہ نہیں دیتے تم صدا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے موسموں کی سادشتے پیڑ پھل تو دیتے ہیں نفرتوں کے پھل لیکن ذائقہ نہیں دیتے ہیں نفرتوں کے پھل لیکن ذائقہ نہیں دیتے ہیں مجھے بیچ میں دو شیر اور یاد آگئے اجازت جیسے اجازت دی جاتی ہے اس طرح دیجئے اجازت دی وہ میرا ایک مطلع ہے کہ حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے حالِ دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے شیر میں نے یوں کہا کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں اور دیکھیں حسنِ نکتر صاحب کے پاس حسنِ نکتر صاحب کے پاس ویسی صاحب کے پاس ہمارے عزیز ہمارے دوست رنجیت بیٹھے ہیں اب رنجیت اور ملبے کے ویسی صاحب بیٹھے ہیں حسنِ نکتر صاحب ان دونوں کی تصویر بنائیے اور تصویر بنا کے غور سے دیکھئے شاید یہی سچا ہندوستان ہے یہی اچھا ہندوستان ہے اسی ہندوستان کی ہمیں دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں اور دریا ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں دریا ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں کیا جانوں میرے لیے تھے دونوں کنارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں ایک سے ہیں جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے مندر مسجد اور گردوارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں اور ہمدرد یونیورسٹی کی طرف سے ایک پیغام وی سی صاحب کی طرف سے ایک پیغام انساری صاحب اور تمام الومنائز کی طرف سے بچوں کی طرف سے شیر ارض کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے اور میرے عزیزو ایک ایک آدمی سے شرکت چاہتا ہوں روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انپڑھ ہیں وہ جو انپڑھ ہیں چلو ہیوان ہیں تو ٹھیک ہیں وہ جو انپڑھ ہیں چلو ہیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے پڑھ ہیں چلو ہیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اب آخری لائن پہ ہمدرد کو چاہیے کہ جشن منا دے اتصا کر دے اور میری واپسی کہ انسان ہونا چاہیے ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے آپ کے سینے پہ ہندوستان بہت خوب 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 بہت کہ تو ہی بتا تو ہی بتا ہمیں دلِ برباد کیا کریں تو ہی بتا تو ہی بتا ہمیں دلِ برباد کیا کریں اس کو کرے نہ یاد تو پھر یاد کیا کریں تو ہی بتا ہمیں دلِ برباد کیا کریں اس کو کرے نہ یاد تو پھر یاد کیا کریں تجھے یاد رکھنے کے شوق میں یوں ہوا کہ خود کو بھلا دیا تجھے یاد رکھنے کے شوق میں یوں ہوا یوں ہوا کہ خود کو بھلا دیا میرا نام پوچھا کسی نے تو اسے تیرا نام بتا دیا میرا نام پوچھا کسی نے تجھے یاد رکھنے کے شوق میں یوں ہوا کہ خود کو بھلا دیا میرا نام پوچھا کسی نے تو اسے تیرا نام بتا دیا میں چراغ تھا تو چراغ تھا مگر اپنا اپنا نصیب ہے میں چراغ تھا تو چراغ تھا مگر اپنا اپنا نصیب ہے تجھے آندھیوں نے جلا دیا مجھے آندھیوں نے بجھا دیا تجھے آندھیوں نے جلا دیا مجھے آندھیوں نے بجھا دیا بے خیالی میں بھی خیال اس کا اس کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا اور غزل کا شیر ملازم فرمائیے دیکھیں فاروقی صاحب شیر ویسی صاحب کہے میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں بے خیالی میں بھی خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا اس کی ظلفوں کے سائے کہتے ہیں اس کی ظلفوں کے سائے کہتے ہیں شملہ اس کا ہے نینی تال اس کا ایک دو تین شیر اور سناتا ہوں میں ارز کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ عشق میں مبتلا نہ ہو جانا عشق میں مبتلا نہ ہو جانا دیکھو خود سے جدانہ ہو جانا دیکھو خود سے جدانہ ہو جانا اور بچوں شیر سنو کہ دیکھو خود سے جدانہ ہو جانا آدمی ہونا آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں دیکھو خود سے جدانہ ہو جانا آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں آدمی سے خدا نہ ہو جانا آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں آدمی سے خدا نہ ہو جانا دوسرے مصرے میں ایک لفظ ہے اس لفظ کے لئے دات چاہوں گا آپ حضرات سے کہ آدمی ہونا کوئی کم تو نہیں آدمی سے خدا نہ ہو جانا عشق میں عشق میں ہم تو ہو گئے ہیں چراغ آدمی سے خدا نہ ہو جانا عشق میں ہم تو ہو گئے ہیں چراغ اس سے کہنا ہوا نہ ہو جانا بہت خوب بہت خوب عشق میں ہم تو ہو گئے ہیں چراغ اس سے کہنا ہوا نہ ہو جانا ہم بھی تنگ آ کے بے وفا کہہ دیں ہم بھی تنگ آ کے شیر کا کمال یہ ہے کہ چاہے تین آدمیوں کے دل پہ چوٹ لگے ابھی دیکھا کہ تو اس سے ہی مزہ آتا ہے کچھ کہ اس سے کہنا ہوا نہ ہو جانا ہم بھی ہم بھی تنگ آ کے ہم بھی تنگ آ کے بے وفا کہہ دیں ہم بھی تنگ آ کے بے وفا کہہ دیں اس قدر بے وفا نہ ہو جانا اس قدر بے وفا نہ ہو جانا چھوٹا سا شائر ہوں چھوٹے چھوٹے لفظ چھوٹے چھوٹے مسرے نہ کسی ڈکشنری کی لغت کی ضرورت شیر دیکھئے چوتھے مصرے پہ دعا چاہوں گا میر کی دل نہیں ہے شیر پیش کرتا ہوں کہتا ہوں کہ کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا میرے اوپر انعیت ہو گئی کیا اب چوتھی لائن پہ تیار رہیے گا کہ کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا میرے اوپر انعیت ہو گئی کیا اور شکایت پر شکایت کر رہے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا شکایت پر شکایت کر رہے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا بہت شکایت پر شکایت کر رہے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے اچھا جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے ستم بھی اس کے سب اپنے حساب میں لکھے ستم بھی اس کے سب اپنے حساب میں لکھے اور سوال بھیجے تھے کل خط میں لکھ کے کچھ اس کو سوال بھیجے تھے کل خط میں لکھ کے کچھ اس کو ہمارے شعر ہی اس نے جواب میں لکھے ہمارے شعر ہی اس نے سوئی فاروقی صاحب نے ایک غزل کے دو شعر یاد دلائے میں ارز کرتا ہوں کہ جواب میں لکھے ارز کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا پھولوں نے دیئے پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا اور دوستو تحفہ دیتا ہوں دو لائنوں کا کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا تیار ہیں نا سب کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نا ساغر تھا نا مینا گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا اور تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں تم نے تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچھے جانا سے کوئی زخ ملا کیا تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچھے جانا سے کوئی زخ ملا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا پھر دولائنے تحفے میں دیتا ہوں سنا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا گردل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا پھر تیار رہیے گا کہ چھالے تھے آنا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھالے تھے زائے نہ کر دیجئے گا شیر کہ چھن سے گرا کیا چھالے تھے آنا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مقمل کا تو تلووں میں چُبھا کیا جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چُبھا کیا شالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چُبھا کیا ایک بیچینی ایک کرب کے ساتھ پوری قوم کا چار مصروں میں ایک تصویر پیش کرتا ہوں کہتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اور رخصت کیجئے گا محبت سے کہ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے پورے عالمی پسمنظر پر نظر رکھئے گا کہ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا آگ کے پیچھے تیز روا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے بہت خوب بہت شکریہ جنبی ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب